بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا ایڈ سپیشل پلاو اس کے لئے ہمیں دو عدد باریک کٹے ہوئے پیاس چاہیے ہرہ دھنیا کٹا ہوا ایک گٹی اور سکوشک میتھی چاہیے ادرک لسن کا پیس ٹماٹر اور سبز مرچ نمک چاہیے اس بزرورت مرچ ایک چمچ حلدی آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ گرم مثالہ جو ہے وہ ایک چمچ اور زیرہ ہاف ٹیبل سپون چکن ہمیں چاہیے ون کیجی اور چاول ہمیں چاہیے دو کپ تو سب سے پہلے ہم آئل لیں گے دو چمچ آئل لیں گے اور اس کو گرم ہونے کے بعد اس میں پیاس جو ہم نے باریک کٹے ہوئے اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کا کلر چینج ہونے کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھون لیں گے تھوڑی دیر چمچ چلانے کے بعد اس میں ہمارے پاس جو ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں تک کہ چکن کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ٹماتر جو ہم نے کٹ کے رکے تھے وہ ڈالیں گے اور سبز مرچ اس میں ڈال دیں گے اور میتھی خوشک جو ہم نے کٹ کے رکی ہے وہ ڈال دیں گے اور باقی مثالیں ہم بعد میں ڈالیں گے اب خوشک مثالیں ڈالتے ہیں نمک بزرورت ہے ایک چمچ سرخ مرچ ہے آدھا چمچ حلدی ہے اور اتنا ہی بس ہم ڈالیں گے اور باقی مثالیں ہم اس کو پانی لگانے کے بعد ایڈ کریں گے یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی آدھا کپ سے بھی کم پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب جتنے کپ ہم نے چاول لیے ہیں اس سے ڈبل کپ ہم پانی ڈالیں گے دو کپ چاول تھے اور چار کپ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمیشہ یاد رکھئے چاول پکاتے ہوئے جتنے چاول ہیں اس سے ڈبل پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کور کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھکن اتاریں گے اور اس میں ہم ہرہ دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنیا اس میں ہم خوشک مثالیں جو ہمارے رہے گئے تھے کالی میرچ زیرہ اور گرم مسالہ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب اس میں ابال آنے لگ جائے تو اس کا ہم ڈھکن اتار دیں گے اور چاول جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے چاولوں کو ہم نے پہلے سے بگو کے رکھا ہوا تھا ہمیشہ اچھے چاول بنانے کے لیے آپ کو اس کو پہلے سے بگو کے رکھنا پڑے گا جب آپ چاول پہلے سے بگویں گے تو چاول بہت ہی زبردست اور کھلے کھلے اس میں پکیں گے چاول ہم نے ڈال دیا ہے اب چمچ اس میں اچھے سے چلا لیں تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ چاولوں میں ایڈ ہو جائے اس کے بعد ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد جب ہم اس کا ڈھکن اتاریں گے تو سبز دھنیا جو ہے اس وقت ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے اینڈ میں اب دوبارہ سے ڈھکن بند کر دیں اور اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں دس منٹ کے بعد جب ہم ڈھکن اتاریں گے تو اس کا پانی تقریبا خوشک ہونے والا ہوگا اس کو تھوڑا سا چلائیں اور دیکھئے چاپ پلاو ہمارا بن کے تیار ہو گیا اسی کے ساتھ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ